موسیقی اسلام علیکم ناظرین منصف ٹی وی کے نیوز بلٹن ہیدرباد دیری میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہم محمد فخر الدین سب سے پہلے پیشے سرخیاں مطائل کے ہلکا مطالبہ کرتے ہوئے رنگا ریڈی میں کسانوں نے کیا احتجاج سات گھنٹے برقی سپلہی کرنے کے علاوہ خرض ماف کرنے کا حکومت سے کیا مطالبہ عادل آباد میں اردو میڈیا مداریس کے ساتھ سونتیلا سنو اہدے داروں کی لاپروہی کے سبب کئی اسکولز ہوئے بند اور تامیل آڈو کی سابس چیف منسٹر جائل علیتہ ہوئی بنگلور جیل سے رہا جیل کے باہر حامیوں کا حجوم پارٹی خائدین وہ کارکنوں نے منایا جشت اور اب خبریں تفصیل سے جل رنگا ریڈی کے منڈل تاندور میں کسانوں نے مسائل کے ہلکا مطالبہ کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا احتجاج کے سبب شہرہ پر ٹرافک نظام درہم برہم ہو گیا متاثرہ کسانوں نے حکومت پر مسائل کو نظرانداز کرنے کا الزام آیت کیا احتجاجی کسانوں نے بتایا کہ تی ایر ایس پارٹی نے انتخابات سے قبل عوام سے کئی وعدے کیے تھے سات گھنٹے برخی سپلائی کرنے کے علاوہ کسانوں کا خرض معاف کرنے کا وعدہ کیا تھا مگر اب تک اس پر کسی خصم کی کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے برہم کسانوں نے حکومت سے فوراں کسانوں کے مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کیا برہم کسانوں نے حکومتا ہے مدیب کسانوں نے حکومتا ہے مدیبہ مدیبہ اردو میڈیا مدارس کے ساتھ نائنصافی کوئی نئی بات نہیں ہے مطالقہ عدداروں کے علمے لانے کے باوجود عددار اردو میڈیا مدارس کے مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے ایسا ہی ایک واقعہ عدل آباد منڈل کے موزے پیپل کٹی کا ہے جہاں پر سال دوہزار تین میں تلگو دشم دور حکومت میں ایک سرکاری اسکل خائم کیا گیا تھا عدداروں اور اساتذہ کی لاپروائی کے سبب آج یہ اسکل بند ہو گیا ہے جس سے مسلمان مسلم طلبہ کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پیپل کٹی اسکل پر پیش ہے ہمارے نمائندے کی خاص ریپورٹ اب جو اسکل بند ہو چکا ہے تو دوبار اگر شروع کریں بیچ گاؤں میں تو پورے گاؤں کے بچے آنے کے لیے تیار ہیں یہاں کا مسئلہ جو گاؤں کے باہر ہونے کی وجہ سے اور جنگل میں اسکل ہونے کی وجہ سے یا بیچ سام کا جو اسکل شکایت ہے بچوں سے تو بچے در کے ہمارے نہیں بہت سک رہے ہیں بزارش ہے ایمیو صاحب سے اور ڈیمو صاحب سے اور کلیکٹر پھاپ صاحب یہ بودہ کاس کرتے ہیں ہمارے گاؤں والوں کی طلب سے بچوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پیپل کٹی ہے کہ ہمارے بچہ ہمارے سکول پر ہمارے مطور ہوگا اور کہ ہمارے گھروں سے ہمارے سکول ایک میٹر دور ہوگا اور یہ لاکھا جنگل کے لاکھا ہے پورے راس بار رہے ہیں ہمارے اور کہ ادھر کوئی آنے والا نہ جانے والا رسطہ بھی سہی نہیں ہے اور یہ کہہ ہی کہ ہمارے تیادات پورے ہمارے گاؤں میں ہے اور آپ لوگ اگر چھار گھر ہمارے سکول ہمارے گاؤں دیتے ہیں یہ تو بہت اچھا سکتا اور اس لئے کہ ہمارے پورے ہمارے پورے ایک سو ستر بچے کی تیادات ہیں اور یہ بجے کچھ بھی نہیں ہے اس کو جنگل یہ میں ہے بچے کو بھیجنا نہیں چاہرے بچے جنگل یہ میں سے پراپلوں ہو رہی ہیں بچے کو دیکھت ہو رہے ہیں ہمارے کو بیچ میں آگا ہے کہ سنٹر میں تو بچے کو کوئی پراپلوں نہیں ہوتا دیکھ پھال بچوں کی سہی نہیں ہو رہی ہیں تیچر بھی سہی تریقے سے نہیں آ رہے بچے اس کے وجہ سے یہاں پڑھنا نہیں چاہے جور ہونے کے وجہ سے نہیں آرہے ہیں بچے اس کی وجہ وہی پرابلم ہے دلے عدیل آباد میں آخری یعنی کے پہر ہمدردی کا دعویٰ کرنے والی تلنگانہ راستی سمیتی حکومت پر سر اشتدار آنے کے باوجود بھی آدھورہ دیکھا جا رہا ہے آخری ایتوں کے ساتھ کہاں تک انصاف ہوگا اور کہاں تک نہیں یہ ثبوت ہمارے سامنے ایک ایک کر کے تصویر کی طرح سامنے آ رہا ہے سب سے پہلے ارسو میڈیم مداریس کے اندر کتابوں کی تاخیر سے سربارہی عمل میں لائی گئی تب سیمائی امتیانات کے موقع پر پروقت سپرچے نہ ملنے کی وجہ سے امتیانات کا انہیں خاص کی تاخیر سے کیا گیا اور امتیانات ملتوی کر دی گئے اسی طرح سے عدیل آباد شہر کے اطراف میں ایک دہی علاقہ پیپن کو ٹھوٹی پر بھی پہنچنے پر پتہ چلا کہ اسکول وہاں کا بند کر دیا گیا تیداد کم ہونی کی وجہ سے دراصل یہ ایک بہانہ تھا لیکن حقیقت کچھ اور تھی وہاں کے ہم نے خائدین سے اور عوام سے بات کرنے پر انہوں نے بتایا کہ اطراف اطراف میں جسنی بھی دہی علاقے ہیں وہاں پر اردو کے سوالت مہیا تو نہیں ہے لیکن جہاں پر ہے وہاں پر حالت دیتی میں چھوڑ دی گئی ہے چونکہ اسکول کو جنگل کے علاقے میں خائم کیا گیا اور وہ اپنے بچوں کے جان کے تین سندیدہ آئے چونکہ سام یا دیگر موزی ایروں سے وہ اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اگر درمیانی علاقے میں اسکول ہوتا ہے تو بچوں کو سہولت فرام ہو سکتی زرے ولنگیز کے ہنمکنڈا میں پولیس اور ایس وی ایس انسٹیٹوٹ کے طلبہ کی جانب سے بلیڈ ڈونیشن کیا منخص کیا گیا اس دوران محکمہ پولیس کے عہدداروں کے علاوہ طلبہ نے خون کا تیا دیا بادیزہ میڈیا سے بات کرتے ہیں ہنمکنڈا ایس ای نے بتا کہ یوم شہدہ کے موقع پر پولیس جوانوں کے علاوہ کالیس کے طلبہ نے خون کا تیا دیا ہے انہوں نے بتا کہ غریب اور ضرورت مندوں کو دوبارہ زندگی دینا ہم سب کا اہم فریضہ ہے جس کے لئے ہم سب کو مل کر روشن مستقبل کے لئے کام کرنا ہوگا زندہ دلان حیدر آباد کی جانب سے ہر سال نمائش میدان میں لطیفہ گوئی تخریب منخط کی جاتی ہے اس سال بھی اس کا روایتی انداز میں نقاط عمل میں آیا اس موقع پر شورا کے علاوہ دانشوروں نے دانشور بھی موجود تھے اس تخریب میں آئی ایس آفیسر محمد علی رفت کے علاوہ اردو اکاڈیمی کے ڈیریکٹر ایسے شکور و زیگر نے مہمان خصوصی کی حشت سے شرکت کی زلہ رنگا ریڈی کے پرگی منڈل میں بھانہ مطی کا شباہ ظاہر کرتے ہوئے اسی گاؤں سے تعلق رکھنے والے چند افراد نے ایک خاتون کی جم کر پٹائی کی اس واقعے سے دلبرداشتہ ہو کر خاتون نے زہر پی کر خودکشی کی کوشش کی متاثرہ خاتون کے رشتہ داروں نے بتایا کہ وہ کوئی ایسا غلط کام نہیں کر رہی تھی اس پر بے بنیاد الزام لگائے جانے پر خاتون نے دلبرداشتہ ہو کر یہ کام کیا ہے نازک حالت میں خاتون کو پرگی دواخنہ منتقل کیا گیا پولیس نے ایک مخدمہ درش کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے چٹر کٹیشاں بٹالی پیش کٹنیا بٹالی پیش انتاوانی کوٹنی رکھو بٹالی پیش کٹنی بٹالی پیش کٹنی آل انڈیا دلیت کریشن کی جانب سے سومہ جی گڑا پریس کلپ پر ایک کانفرنس منخد ہوئی جس میں مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے خائدین نے شرکت کی تنظیم کے آرگنیزر نے بتا کہ اجلاس منخد کرنے کا اہم مقصد حدود توفان سے متاثر ہونے والوں کو امداد پہنچانا ہے اسی مقصد کے تحت اس اجلاس کو منخد کیا گیا ہے دلیت کریشن خائدین نے بتا کہ ویزاک سے ویزاک سی پی لیڈر ویزاک ویزاک ویجا ایمہ نے لوگ سبا انتخابات میں مقابلہ کرتے ہوئے ہار گئی تھی اس موقع پر انہوں نے ویزاک کو ہر طرح سے تاؤن فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا دلیت کریشن خائدین نے ویجا ایمہ کو متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کا مشورہ دیا ٹھائی نے ویزاک سی membrane کا اعلان کیار کا اعلان کیاری ٹھائی ویزاک سراہ پر کبھی watہ fonی جا موقع شروعthon ٹھائی ایمہ ٹھائی كرتن person ٹھیکی پر انتخابات کیvant کبھی ٹھائی صناحیٗ ٹ semaines ٹھیک broadichts موجود shooter کہ to the cyclone affected people they are restoring and rebuilding so all the efforts that we have by all india dalith christian sanghalar tarapuna through the sanghas we are also very much happy to invite people to support these people as well as ہم جرشلے متے آل انڈیا دلد کرشن سنگالا سمائکیا نیشنل سیکریٹری ہوں آج ہم یہ وائجا خودود سائکلون کا وکٹیمز کے بارے میں ہم بارے میں تلنگانا آئی ایم سی کی جانب سے ایک اجلاس منخد کیا گیا اس دوران تلنگانا انڈین میڈیکل اسوسیشن کے چیر میں صداکر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانا ڈاکٹرز کی ایک ٹیم خودود طوفان سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مریضوں کو مفت علاج کرے گی انہوں نے کہا کہ اس دوران مریضوں کو مفت میں دوائیاں بھی دی جائے گی صداکر اڈی نے ڈاکٹرز کی خدمات سے مستفید ہونے کا طوفان متاثرین کو مشورہ دیا مریضوں کو مشورہ دی جائے گی مریضوں کو مشورہ دی جائے گی ناظرین ہیڈرباد ڈائری میں لیتے ہیں مختصر سا وقفہ گاندھی جی نے کہا تھا میں بڑے عدب اور دہتا سے مریضوں کے بعد ہیڈرباد ڈائری میں آپ کا استقبال ہے صیف آباد پولیس اسٹیشن کے حدود میں آر دن قبل آر کلو سونے کے سرخے کی واردات پیش آئی تھی اس معاملے میں پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا تھا آج شہر کی پولیس نے سرخہ کرنے والی ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے ان کے خبزے سے پانچ کلو سونہ برامد ہوا اس کے علاوہ دیگر اشیاء کو بھی پولیس نے ضبط کر لیا پولیس نے ان سارخوں پر مختلف دقات کے تحت مخدمہ درش کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے واضح رہے کہ شہر میں اس طرح کے کئی واقعات پیش آ رہے ہیں پولیس کی سخت چوکسی کے باوجود اس طرح کے واقعات پیش آنے پر عوام پولیس پر سے اعتماد ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے بی جی پی فلور لیڈر لکشمان نے ٹینک مینٹ پر واقعہ مجھے سکتے ہیں سیما امبیٹکر پر پھول چڑھا کر انہیں خراج پیش کیا اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ کے چیخ مینسٹر کے چندر شیکھر راو پر سخت تنخید کی لکشمان نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کئی اسکیمات کو لاغو کر رہی ہے مگر اس پر عمل آواری نہیں ہو رہی ہے کیونکہ سرکری خزانے میں بجٹ نہیں ہے بی جی پی لیڈر لکشمان نے تلنگانہ حکومت سے جلد سے جلد اسمبلی سیشن طلب کرتے ہوئے عوام کے مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کیا کہ عوامی جو آج جتنے بھی مسئلے ہیں کسانوں کا ہو نوجوانوں کا ہو یا ہمارے تلنگانہ کے ودیاتی جو ہے یہ سبی لوگوں کا مسئلہ A.C.S.T.B.C. मینارتی E.B.C. اور کسانوں کا ہاتھ ماتیا اور اس بیچ میں تلنگانہ سرکار نیا ریشن کارٹ کے لیے پینشن کے لیے جو حکوم جاری کیا گیا ابھی پورے تلنگانہ کے اندر لوگ ابھی تباہ ہو گئے اس لئے یہ سب مسئلوں کو چرچہ کرنے کے لیے اسمبلی کو بلانے کے لیے بار بار بی جے پی نے اپل کیا گیا اور گورنر کو بھی مل چکے ہیں ہمارے یہ بجٹ کے جو سیشن سے اور نالگانے سے کونسا آج سکیم لاغو کرنے والا ہے اس کے لیے کتنا بجٹ ہے جانکاری لوگوں کو چاہیے اس لئے ہم ڈیمینڈ کر رہے ہیں جتنا زلی ہوا اتنا گولکنڈا کینڈریا ویڈیالیا اسکول میں ایکزیبیشن منخط کیا گیا اس ایکزیبیشن میں مصر کی تہذیب و سخافت پر تفصیلی رشنی ڈالی گئی اسکول کے طلبہ نے مصر کی تہذیب اور وہاں کے رسم و رواج کے علاوہ دیگر امور کو واضح انداز میں پیش کیا جس پر اساتذہ کے علاوہ اولیاء طلبہ نے بھی طلبہ کی کارگردگی پر اتمنانتہ اظہار کیا اس موقع پر اسکول پرنسپال نے مقصد سے ہی مصر کی تہذیب و سخافت پر رشنی ڈالی گئی ہے تاکہ ہندوستان میں مقیم عوام کو بھی مصر کی تہذیب و سخافت سے واقفیت حاصل ہو سکے ہمارا یہ سوشل سائنس اگزیبیشن کا مکھی ادیس ہے جاتی ہے سمگرطہ سمگرطہ بھاو پیادہ ہونے کے لیے بچوں میں ایسا ہم ٹریننگ دیتے ہیں اس کو اس سے ہم ان کو مکھی ادیس ہے دوسرے بہاشا میں دوسرا کلچر کے بارے میں جاننے کے لیے ان کو موقع ملتا ہے وہ بچوں سے انٹریکٹ ہو کے وہ سیکھ جاتا ہے دوسرا بہاشا اور اس کے ساتھ ساتھ کلچر ادرباد کے علاقے بنجرہ اس کے رہائشی علاقوں میں سرخہ کرنے کی کوشش کرنے والے ایک آدھی ساریخ کو مقامی افراد نے پکڑ کر جم کر پٹائی کی بعد ازہ اسے پیٹرولنگ کر رہی پولیس کے حوالے کیا گیا مقامی پولیس نے اس شخص کو گرفتار کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے سرکاری ذرائع کی اطلعہ کے مطابق ساریخ کا تعلق مہاراستہ سے بتا گیا شباہ کیا جا رہا ہے کہ اس شخص کے پیچھے ایک ٹولی سرخے کی وارداتوں میں ملوث ہے پوچھتا اس کے بعد حقائق منظر عام پر آنے کے بعد ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی حلقہ اسمبلی سیدی پیٹ کے تیلگو دیشن پارٹی انچارج پرتاب ریڈی نے چیف منیشنر تیلنگانا کے چندر شیکر راو کے علاوہ ریاستی وزیر حریش راو پر سخت تنخید کی انہوں نے کہا کہ سیدی پیٹ میں ٹی ایر ایس پارٹی کا کچھ زیادہ ہی اثر و رسوک ہونے کے سبب پولیس اہددار دیگر پارٹی خائدین پر بے بنیاد مخدمات ترج کر رہے ہیں پرتاب ریڈی نے بتایا کہ حملوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں پر بے بنیاد مخدمات آئیت کیے جا رہے ہیں انہوں نے علاقوں کے عوام کے ساتھ انصاف کا ٹی ایر ایس پارٹی سے مطاربہ کیا وہاں سبھی چلے گئے اس کو پوچھے تو اس کا وائی آزبینڈ ہے اس کو لے کے آکے انہوں پوچھے تو ان پر ان کا اوپت تین آر سیون کیس بک کر کے ان کو سیل اپل جل میں دلائے میں آرشتہ پوچھتا ہوں کہ اسے ہار پوچھتا ہوں تمہارا وہ نیو کانسنسی میں سیل دی پیٹ میں تقلیب ہوا تو یہ سی ایس ٹی کو سیف سیڈ نہیں ہے اس کو تقلیب ہوا بولکہ تم لوگوں کو بولتا تو ان کو بھی آزبینڈ بھی لے کے جا کے وہ اس میں اپنا سیل اپل جیل میں دلائے اس کے لئے تلوی دیشن گورنمنٹ وہاں جا کے ان کو تقلیب ہوا بولکہ میں پولیس والا پوچھتا ہوں میرا اوپر بھی کیس کریں کروڑوں روپے کے آمدانی سے زیادہ سجاد رکھنے کے معاملے میں گزشتہ اکیس دنوں سے جیل کی سزا کات رہے ٹامل نادو کی سابقہ چیف منسٹر وہ انہا ڈی ایم کے پارٹی صدر جیلیلیتا کو آج بنگلور سنٹرل جیل سے رہا کر دیا گیا جیلیلیتا کے ساتھ ہی اس معاملے میں جیل کی سزا کات رہے دیگر تین افراد کو بھی رہا کیا گیا ان چاروں کو مشروع زمانت پر انہیں سزا پانے والوں تک نہ ملنے پر انہیں ایک دن کے لئے زیادہ جیل میں رکھا گیا آج ان کی رہائی پر مختلف ان کی پارٹی خائدین اور کارکنوں نے جشن منایا تامیل آڑوں کے سابق چیف منسٹر کی جیل سے رہائی پر ان کے مدہوں کے لئے دیوالی اپنے متعلقہ وقت سے پہلے ہی آگئی ہے آج ریاست بھر میں ان کے چاہنے والوں نے پٹاکے چھوڑ کر جشن منایا واضح رہے کہ کل سپریم کورٹ نے جیلیلیتا کی زمانت منظور کر لی تھی ناظرین ہیدربارڈ ڈائری میں فیلحال اتنا ہی تازہ خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے منصف ٹی وی خدا حافظ لگاتار بنتی بگرتی خبروں کی تقسیب موسیقی موسیقی